بسم اللہ الرحمن الرحیم لکتے کا کیا مسئلہ ہے لکتہ کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز راستے سے یا کہیں سے مل جائے چنی ہوئی چیز چنا ہوا سامان اسے لکتہ کہتے ہیں اس کا کیا کریں گے ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا اس کا لئے کوئی الگ سے مسئلہ ہے کیا ہے پوری جانگری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے لکتہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو جو اگر نظر پڑ جاتی ہے آپ کی تو آپ کو اس کو اٹھا لینا اس کو محفوظ کر لینا یا آپ کی ذمہ داری ہے واجب ہے ضروری ہے اگر قیمتی چیز نہیں ہے تو مسئلہ الگ ہے ذرا ایک مسئلہ بہت ضروری تھا یہ اس کے بعد ذرا سمجھ لیجئے کہیں سے بھی کوئی چیز آپ کو مل جائے ٹھیک ہے اب یہ سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا اعلان کرانا لوگوں کو اطلاع دینا لوگوں کو بتانا کہ بھائی مجھے کچھ روپے ملے ہیں مجھے فلا سامان ملا ہے اب کسی کا ہو تو آ کے مجھ سے لے جائے اب ایسے نہیں دینا ہے آ کے کہے گا میرا ہے دے دو آپ دے دیں گے نہیں ایسا نہیں کرنا ہے اس کی علامت پوچھئے کس کلر کا ہے روپے تھے تو کتنے روپے تھے اور کتنے روپے تھے تو اس میں دس روپے والے دس والے کتنے تھے سو روپے والے کتنے تھے کوئی چینج وغیرہ دس پانچ روپے دو روپے ایک روپے والا کوئی سامان اس میں وغیرہ وغیرہ جو علامتیں ہوتی ہیں یہ سب معلوم کریے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ سامان اسی کا ہے پکا صحیح صحیح بتا رہا ہے پھر اسے دے دیجئے یہ آپ کا کام سب سے پہلا کام ہے یعنی جو مالک ہے جس کا وہ سامان ہے اس تک وہ سامان پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اب ذرا سمجھئے آپ نے اعلان کروایا لوگوں کو بتایا بہت سور ہوا لیکن اصل مالک اب تک پتا نہیں چلا کوئی آکے دعویٰ نہیں کیا یہ سامان میرا ہے مالک کا پتا نہیں چل رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم کریں گے کیا ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے تو ہم اعلان کرتے رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں بتاتے رہے ہیں جب آخر درجہ میں ہمیں یہ یقین ہو جائے ایسا محسوس ہو غالی بھی غمان ہو جائے کوئی اس میں وقت مقرر نہیں ایک دن میں پانس دن میں دس دن میں جب بھی ہو جائے ہمارا دل یا کہنے لگے اندر سے کہ اب مالک نہیں آئے گا لگتا ہے اتنا سور کر دیا اتنا بتا دیا اب تک کوئی نہیں آئے سامان لینے اس کا مطلب ہے کوئی آئے گا نہیں لگتا ہے جب دل یا کہنے لگے تو ایسی صورت میں ہم اب اس کو دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کیسے اٹھانے والا استعمال جو سامان چنا ہے جو اٹھایا ہے اگر وہ غریب ہے اگر امیر ہے یعنی غریب نہیں ہے تو وہ اپنے استعمال میں نہیں لاسکتا اس کو اس سامان کو کسی کو صدقہ کر دے گا کسی کو دے دے گا نیت یہ کرے گا ہے جس کا سامان تھا اسے ثواب پہنچائے اس ارادے سے وہ سامان کسی کو دے دے گا غریب ہوگر ہے کوئی کسی کو دے دے گا لیکن آگے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ کیسے اب یہ دے دیا یا اپنے استعمال میں لے آیا ہزار روپیہ کہیں سے ملا تھا خرچ کر دیا ایسے تو خرچ کرنا جائز نہیں تھا کسی کو دینا جائز نہیں تھا پہلا کام تو یہ تھا مالک تک پہنچاتا جب ناومی دعا تمجہ کر کیا تھا مجبوری میں تو اب جب ایسی صورت ہو گئی اب مالک آ گیا بھائی وہ جو ایک ہزار روپے اعلان کرتے تھے نا وہ میرا تھا ابھی تو خرچ کر دیا تھا یا مدرے سے مسجد وغیرہ کہیں کسی کو دے دیا تھا مسجد کی مثال تو علاق ہے مسجد کو دینا جائز نہیں ہے کسی اور کو دے دیا تھا تو اب یہ کرے گا کیا اب شریعت کا حکم یہ ہے وہ آدمی اپنے جیب سے دے گا اٹھانے والا اپنے جیب سے دے گا بھائی میں ایک ہزار روپے دے دیا تھا تمہارے نام سے اب لے لو یار خرچ کر دیا تھا اور کیا کر سکتا ہوں نا امید ہو کے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو اٹھانے والا تھا جو پیسہ پانے والا تھا وہ اسے دے گا ہاں یہ اور بات ہے جو مالک تھا کہے گا چلو تم دے دیا ہو تو دے دی ہو چلو معاف کر دیا میں چلو مجھے تو سواب مل گیا اور کیا اگر وہ معاف کر دیا تو ٹھیک ہے معاف نہیں کیا تو پھر اس کی ذمہ داری ہو کہ یہ اسے ادا کرے گا ذرا مسئلہ سمجھئے گا غور فکر کریے گا بہت آسان سی بات ہے سمجھنے کی بات ہے لوگ اس مسئلے کو لے کر بڑے الجھن میں رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں